وَقَدِبْنَا إِلَى مَا عَمِلُ مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْطُورًا اصحاب الجنة یوم ایذن خیر مستقر و احسن مقیلا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے مختصر مزامین بیان کرتے ہوئے کیا ہے ایک مرتبہ اور میں ترجمہ کرتا ہوں اور ہم نے جو جو عمل انہوں نے کیے آگے بڑھ کر ان عمال کو پراغندہ ذروں کی طرح بنا دیں گے جو جو عمل انہوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ٹرنٹی تری نمبر کی آیت ہے سورہ فرقان ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے جو جو بھی عمال ان کفار نے کیا ہے جو جو بھی عمال اچھے عمال آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عمال کو ہم پراغندہ ذروں کی طرح بنا دیں گے کافروں کے جو عمال ہیں خرانی مجید نے ان کو کئی جگہ پر بیان کیا ہے ایک جگہ پر سورہ ابراہیم میں خرانی مجید نے ان کے عمال کو راخ سے بیان کیا ہے راخ ایک ایسی راخ اور اس کو تیز توفانی دن کے اندر جیسے ہوا اٹھا کے لے کے چلی جاتی ہے اس طریقے سے ان کے عمال برباد ہو جائیں گے آیت اس طریقے سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر یہ کہا ہے ان کے عمال کو ہم مثل و مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ اعمال ہم ان کے عمال کی مثال اس راخ کی طرح ہے کراماد رماد کی طرح ہے اشتدد بھی ریح جس کو ہوا اٹھا کر لے کر چلتی ہے ایک توفانی والے دن دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کے عمال کو راخ سے مثال دی ہے سورة البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمر دوسری ساٹھ پر چار میں ایک مثال دی کافروں کے عمال کو فمثلوہ کمثل صفوان علیہ طرابن فاصابہوا بلن فطرکہ سلدہ اللہ نے کہا ایک چٹان ہے چٹان پتھر اس کے پر تھوڑی سی تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہے اگر اس مٹی میں جاگر کوئی انسان بیج بوئے گا اور ایک ہوا چلے گی تو وہ مٹی بھی اٹھ جائے گی اور بیج بھی اٹھ جائے گا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ مثال دی فمثلوہ کمثل صفوان علیہ طراب مثال ہے ان کے عمال کی اس چٹان کی طرح جس پر تھوڑی سے مٹی ہو فاصابہوا بل فطرکہ سلدہ اور زور کی بارش اس کے اوپر پڑے اور وہ سارا چٹان جو ہے پوری طریقے سے مٹی سے خالی ہو جائے یہی عمال کی مثال سورہ بقرہ میں دی گئی ہے سورة نور کے اندر ان کے عمال کو اللہ تعالیٰ نے سراب سے مثال میں پیش کیا فرمایا یہ قرآن مجید کی آیت ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے عمال کی مثال اس سراب کی طرح ہے جو ایک چٹی المیدان میں ہو اور اسے پیاسا آدمی اسے پانی سمجھتا ہو آج آپ بھی اسے دیکھ سکتے ہیں میں بھی دیکھ سکتا ہوں سڑک پر جب ہم جاتے ہیں سڑک دور سے ایسی نظر آتی ہے روڑ ایسا نظر آتا ہے کہ اس میں پانی کھڑا ہوا ہے مگر جب ہم قریب جاتے ہیں تو وہ پانی نہیں رہتا ہمیں بھی نظر آتا ہے کبھی کئی بار ایسا ہوتا ہے اور یہ چیز اونٹ پہ جانے والے لوگ پیاسے لوگ ان کو اگر مٹی میں ایسا لگتا ہے کہ یہ طالاب ہے پانی کا مگر جب قریب میں جا کر دیکھتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہوتا ہے وہ مٹی ہوتی ہے تین مثالیں میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہیں اس مثال کو چھوڑ کر اور یہاں پر انیسویں پارے میں ہبائے منصورہ پراغندہ ذروں سے مثال دی گئی ہے کہیں سراب سے دی گئی کہیں راق سے دی گئی کہیں چٹی المیدان پر چھوٹی سے جو مٹی ہوتی ہے اس سے مثال دی گئی ہے سبحان اللہ یہ ساری مثالیں آپ اپنے ذہن میں رکھئے گا اور یہ ایک بات اممہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس حدیث کو ہم سامنے رکھتے ہیں کوئی بھی عمل میں اپنی زندگی میں دیکھا ہوں آپ اپنی زندگی میں دیکھے ہیں سن لیجئے گا انا عیشہ رضی اللہ عنہ قالت قلتو یا رسول اللہ اممہ عیشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے اللہ کی نبی سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم ابن جدعان کان فی الجاہلیہ ایک آدمی تھے جن کا نام تھا ابن جدعان زمان جاہلیت میں بڑے نیک آدمی تھے یسل الرحیم ویتعیم المسکین دو بڑے اچھے کام کیا کرتے تھے ایک کہتے ہیں رشتہ داریوں کو جوڑتے تھے اور دوسرا ان کے بارے میں کہا گیا مسکین کو کھانا کھلاتے تھے فَحَلْذَكَ نَافِعُهُ کیا یہ ان کے کام ان کو فیدہ پہنچائیں گے کیا یہ ان کے کاموں سے انہیں فیدہ پہنچائے گا پہنچے گا قَالَ لَا يَنفَعُهُ اللہ کی رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں کا انہیں کوئی فیدہ نہیں پہنچے گا اِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا اس لئے کہ ایک دن بھی انہوں نے یہ نہیں کہا رَبِّ غَفِرْ لِي قَطِعَةِ يَوْمَ الدِّين اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما دے روز جزا کے دن یعنی ان کا ایمان آخرت پر نہیں تھا ان کا ایمان اللہ اور یوم آخرت پر نہیں تھا اسی لئے احسن البیان کے مصنف نے لکھا ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لئے ایمان اور اخلاص کے ساتھ ساتھ شریعت اسلامیہ کا پابند ہونا ضروری ہے شریعت اسلامیہ کے مطابق ہونا ضروری ہے سمجھ رہے آپ ایمان اور اخلاص کے ساتھ ساتھ شریعت اسلامیہ کے مطابق ہونا ضروری ہے تبی وہ عمل قبول ہوگا ورنہ دنیا میں ان کے چرچے ہوں گے دنیا میں ان کی تعریفیں ہوگی دنیا میں ان کا نام ہوگا اور اگر ایمان نہیں ہے اخلاص نہیں ہے تو پھر وہ عمل ان کے کچھ کام نہیں آئے گا سورة التوبہ آیت نمبر پچاس پر چار میں اور اچھے انداز میں اللہ پاک نے اس کو فرمایا وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم کس چیز نہ منع کیا ہے کہ ان کے اخراجات جو وہ بات رہے غریبوں میں اسے قبول کرنے سے کونسی چیز منع کر رہی کیوں قبول نہیں ہوتا ان کا وہ عمل اللہ نے فرما اللہ انہم کفروا باللہ اس لئے کہ وہ اللہ پہ کفر کرتے وہ برسول یہ اس کے رسول کو نہیں مانتے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں لانا کفر کرنا ان کے سارے نفقات کو ضائع کرنا ہے سبحان اللہ معزیس سامین حضرات کتنی عظیم دولت ہے ایمان کے ساتھ پڑھی جانے والی دو رکت نماز بھی روز قیامت انسان کو سایا بن کے رہے گی ایمان کے ساتھ کیا جانے والا ایک خجور کا چھلکہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے صدقے کی شکل میں ملے گا روز قیامت اور بغیر ایمان کے جو لوگ کروڑوں عربوں بھی لٹاتے ہیں ڈونیٹ کرتے ہیں آرفننس چلاتے ہیں پتانی آج دنیا میں کتنے کتنے ویل فیر سوسائٹیز ہیں ویل فیر سوسائٹیز ہیں یقیناً ان کے اچھے کام ہیں مگر اس کی قبولیت کے لئے جو شرط رکھی گئی ہے جو وزا اس کے لئے رکھا گیا ہے انٹری کے لئے وہ ایمان اور اخلاص اور شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے اللہ سے صرف ان کے لئے نہیں ہمارے لئے بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اعمال کو بھی اللہ تبارک وتعالی ایمان اخلاص کے ساتھ ساتھ شریعت کے مطابق اللہ تبارک وتعالی ہمیں کرنے کی توفیق اطاف فرمائے